رعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ مبارکہ مصحف کے اعتبار سے تو پہلی صورت ہے ہی سب کو معلوم ہے لیکن یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی مکمل صورت جو حضور پر نازل ہوئی وہ یہی ہے اس سے قبل متفرق آیات نازل ہوئی پانچ آیتیں سورہ علق کے آغاز میں کچھ آیتیں سورہ قلم یا سورہ نون کے آغاز میں کچھ آیتیں سورہ مضمیل کی ابتدا کی کچھ آیتیں سورہ مدسر کے آغاز کی پانچویں محی تقریب اور اس پر اجماع ہے کہ یہ سورت الفاتحہ کی ہے اور یہ مکمل صورت ہے جو حضور پر نازل ہوئی سورت الفاتحہ کے معنی ہوئے افتتاحی سورت فتح یفتحو کے معنی ہے کھولنا نفتاح کنجی کو کہتے ہیں چابی کو تو یہ اوپننگ سورہ آف دی قرآن قرآن حکیم کی افتتاحی سورت ویسے جیسا کہ میں تعروف قرآن کے زمن میں ارز کر چکا ہوں عربوں کا یہ بزاج تھا کہ جس چیز سے انہیں خصوصی محبت ہوتی تھی اس کے بہت سے نام رکھتے تھے اس کے بھی بہت سے نام ہیں سورت الفاتحہ سب سے عام ہے لیکن الکافیہ الشافیہ ام القرآن اساس القرآن کم سے کم یہ چار نام تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو مزید معلوم ہونے چاہیے اور بھی بہت سے نام ہیں اس سورہ مبارکہ کی بالاتفاق و بالاجماع ساتھ آئیتیں ہیں اگرچہ ان کی ترتیب میں کچھ اختلاف ہے ایک رائے یہ ہے اور یہ رائے امام شافیہ کی بھی ہے اور بسرہ کے جو قرآن تھے ان کی بھی ہے کہ آیت بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ میں شامل ہے اس کا جز ہے وہ اس کو شامل کر کے پھر ساتھ آیتیں بناتے ہیں تو آخری جنہیں ہم دو آیتیں سمجھتے ہیں وہ ان کے نزدیک ایک آیت ہے تو گویا کہ نتیہ یہ نکلا کہ آیتوں کی تعداد ساتھ ہی رہتی ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا موقف اور کوفے کے جو قرآن تھے ان کا موقف یہ ہے کہ آیت بسم اللہ نہ سورہ فاتحہ کا جز ہے نہ کسی اور سورہ کا جز ہے سوائے ایک مقام پر جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط جو ہے نقل ہوا ہے جنہوں نے ملک سما کو لکھا تھا انہو من سلیمانہ و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو قرآن کے مطلب میں صرف اسی جگہ پر یہ آیت شامل سمجھتے ہیں باقی صرف علامت کے طور پر کہ یہاں سے ایک نئی صورت شروع ہو رہی ہے درج کی گئی ہے اس سوائے مبارکہ کو السلاح قرار دیا گیا ایک حدیث میں اس کا جو اسلوم ہے وہ دعا کا ہے اور دعا کے ساتھ اس کی جو مناسبت ہے اور پھر اسی کی وجہ سے ہماری نماز کا یہ جزوے لاینفق بنا دیا گیا بلکہ ایک حدیث جو میں آپ کو سناوں گا اس میں اسی کو نماز قرار دیا گیا السلاح یہی ہے ویسے وہ حدیث مبارک موجود ہے لا صلاة لمن لم یقراب فاتحہ پیل کتاب جو شخص سورہ فاتحہ کی تلامت نہیں کرتا اس کی کوئی نماز نہیں اس کے حوالے سے بھی ہمارے ہر دو مسئلہ ہیں ذکر صرف اس لیے کرنا ہوں کہ آپ کے علم میں ہو میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے کسی بھی ایک رائے کا انسان قائل اور حامل ہو سکتا ہے بغیر اس کے کے دوسرے کو بالکل غلط قرار دے بلکہ یہ کہ اس کے لیے بھی بنجائش اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں رکھے تو ایک رائے یہ ہے اور دوسری رائے یہ ہے کہ اس کا حصہ نہیں ہے اسی اعتبار سے یہ کہ یہ سورہ مبارکہ نماز میں پڑھی جانی ضروری ہے لا صلاة لمن لم یقراب فاتحہ پیل کتاب البتہ یہ اختلاف ہے یہ بات جو مذہبت کر رہا تھا جو ذہن سے نکل گئی کہ آیہ بقتلی جو ہے امام کے پیچھے کھڑا ہو کر جب نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس صورت میں بھی اس کے لیے لازم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں اس میں دو رائے ہو گئی بلکہ تین ایک رائے انتہائی ہے اور وہ فقہ ہنفی کی طرح منصوب ہے کہ اگر آپ امام کے پیچھے مختلی کی حصے سے نماز پڑھ رہے تو کسی بھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے ایک دوسری بلکل برقس رائے ہے وہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کی ہے کہ ہر حالت میں چاہیے امام جہریت رکعت پڑھا رہا ہو جس میں وہ بلند آباز سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو اور چاہے وہ سنری رکعت ہو ہر حالت میں مختلی کو بھی پڑھنی ایک تیسری رائے بین بین ہے وہ امام مالک کی ہے رحمت اللہ علیہ کہ جو سنری رکعت ہے جس میں کہ امام بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے مختلیوں کو بھی پڑھنی چاہیے جو جہری رکعت ہے جس میں کہ امام بلند آباز سے پڑھ رہا ہے اس میں مختلیوں کو خاموش رہ کر پوری توجہ سننے پر صرف کر دینی چاہیے جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ اس کے پڑھنے پر مرکوش کر دو اور خود خاموش رہو میرے اپنی رائے میں یہ تیسری رائے سب سے زیادہ صائب ہے اور اس میں کسی طرح کی بھی کوئی پیچیدگی پیدا نہیں ہوتی بہرحال اس سورہ مبارکہ کا جو اسلوب ہے میں نے ارز کیا دعائیہ ہے البتہ قرآن مجید کے علم اور حکمت کے اعتبار سے اس کے فلسفے کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لینی چاہیے قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ بنیادی ہدایت ہر انسان کے دل میں موجود ہے ملعوہ پوٹنشلی یہ جو قرآن مجید یا اللہ کی کتابیں نازل ہوتی ہیں یہ انہیں ایکٹیویٹ کرتی ہیں وہ اندر کی جو ڈارمنٹ کانشنس ہے خابیدہ شعور جو ہے اسے بیدار کر کے اور پھر یہ کہ اسے اجاغر کرتی ہر سلیم الفطرت انسان اور سلیم العقل انسان دو سلامتی شرط ہیں سلیم الفطرت نیچر پرورٹر نہ ہو فطرت مسخ نہ ہو گئی ہو عقل سلیم ہو ان دونوں چیزوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انسان از خود بغیر کسی وحی کی رہنمائی کے بغیر کسی نبی کی تعلیم سے استفادہ کیے ہوئے از خود بھی کچھ حقائق تک پہن جاتا ہے اور وہ حقائق کیا ہے؟ نمبر ایک یہ کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ ایک ہے اور وہ تمام صفات کمال سے متصف ہے نمبر دو یہ کہ انسان کی زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے بلکہ ایک اور زندگی ہے جس میں اس زندگی کے عمال کے لتائج برامد ہوں گے یہ دو باتیں ہیں اس کی زیادہ مضاحت کے ساتھ جو ہے اس کا تذکرہ آئیدہ سورہ لقمان میں جہاں حضرت لقمان کی شخصیت کا تذکرہ ہے لیکن یہاں صرف یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر انسان میں ہر فرد نوع بشر میں جو اپنی ولادت کے وقت مسلم ہوتا ہے حضور کی حدیث ہے ہر بچہ نوع انسانی کا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کے اندر وہ ہدایت ودیت ہے اب اگر وہ فطرت مسنی ہوئی اور عقل جو ہے وہ صحیح رخ پر کام کر رہی ہے تو ان دو حقائق تک وہ انسان خود پہن جائے گا لیکن ان دونوں حقائق تک پہنے کے بعد اب وہ دست بستہ دعا کرے گا کہ اے رب اب مزید ہدایت تو مجھے عطا فرما اس لیے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں میری عقل اس میں ٹھوکر کھا سکتی ہے میں کسی اچھی چیز کو بری سمجھ سکتا ہوں کسی بری کو اچھی سمجھ سکتا ہوں تو مجھے صحیح صحیح راستہ صحیح صحیح راہی ہدایت پر چلا یہ دعا ہے جو انسان کرتا ہے جبکہ وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ تک خود پہنچ چکا ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ صحیح زندگی کا رخ یہی ہے کہ جس رب کو میں نے پہچانا ہے کہ وہ اس کائنات کا خالق ہے اور مالک ہے اور رب ہے میں اس کی مندگی کروں اس کی اطاعت کروں اس کا حکم مانوں اس کے راستے پر چلوں لیکن وہ راستہ کونسہ ہے اس کے لیے پھر دس بہ دعا ہوتا ہے کہ پروردگار تو میری رہنمائی فرما یہ مقام ہے کہ جہاں آپ سمجھ لیجئے اپنے آپ کو بھی آج اس جگہ پر تصور کرتے ہوئے پھر اس سورہ مبارکہ کو پڑھئے کہ آپ اس مقام پر اللہ کے فضل و کرم سے پہنچ چکے ہیں کہ اللہ کو آپ نے پہچان لیا اور اس کی توحید کو جان لیا اس کی جملہ صفات کمال سے عواطف ہو گئے آپ یہ بھی جان گئے کہ برکر اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور وہ حساب کتاب لے گا پھر آپ نے یہ حج بھی کر لیا کہ آپ زندگی گزارنی ہے اس رب کی مددگی میں اسی کی فرما برداری میں اب یہاں کھڑے ہو کر آپ پوچھتے ہیں کہ اللہ مجھے وہ تفصیلی ہدایت عطا فرما ایسا نہ ہو کہ کمی میں کسی راستے پر چلتا ہوا کسی پگڑنڈی پر مڑ جاؤں اور وہ تھوڑی سی جو دیوییشن وہ میرے راستے کی وہ میری آقمت کو برباد کر دیں اس لیے کہ ہوتا یہی ہے سیدھے راستے سے ذرا سے کوئی پگڑنڈی جو ہے تھوڑے سے انگل پر نکلی ہے لیکن جب چلتے جائیں گے آپ تو جتنے آگے بڑھیں گے اس پر اس راہ سرات مستقیم سے آپ اتنے ہی زیادہ دور ہوتے چلے جائیں یہ ہے قرآن مجید کے حکمت اور فلسفی کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا بقام اب آئیے ہم بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے اس پر کچھ گفتگو ہو چکی ہے تعارف قرآن کے زمین میں کہ رحمان اور رحیم دو نام ہیں جو رحمت کے مادے سے نکلتے ہیں رحمان میں اللہ تعالی کی رحمت کا جوش اہجانی کیفیت توفانی کیفیت اور رحیم میں اللہ تعالی کی رحمت کا دوام اور تسلسل یہ دونوں کے فیات اللہ کی رحمت میں بیق وقت موجود ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں ہم سمندر کو دیکھتے ہیں متلاکم سمندر ہے اس میں اہجان ہے توفان ہے دریا کو دیکھتے ہیں کہ وہ سکون کے ساتھ چل رہا ہے خاموشی سے چل رہا ہے بہر رہا ہے وہ تسلسل کے ساتھ بہر رہا ہے ہم ان دونوں کے فیات کو علیہ دہ 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 دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن ان دونوں کو بیق وقت اس کا تصور نہیں کر سکتا تخیل ممکن نہیں لیکن اللہ کی رحمت کی یہ دونوں شانے مستقل لن ہر وقت موجود ہیں بیق وقت اسی لئے ان دونوں کے درمیان کہیں حرف عطف نہیں آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین کل حمد اور حمد کو ذہن میں لکھ لیجے حمد مسامی ہے تعریف جمع شکر عام طور پر ترجموں میں ایک لفظ لائے جاتا ہے کل تعریف اللہ کے لیے یہ کافی نہیں ہے تعریف آپ کسی شیکی کر سکتے ہیں جس میں کوئی حسن ہے خوبی ہے کسی بھی اعتبار سے خواہ آپ کو اس کے حسن و خوبی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ایک پھول ہے بہت خوبصورت ہے بس ٹھیک ہے خوبصورت ہے آپ نے کہا تعریف کر دی شکر کرتے ہیں آپ اس شیکہ جس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو استفادہ ہوا ہو آپ کی کوئی ضرورت پوری ہوئی ہو آپ کی کوئی مشکل کفاہ ہوئی ہو اور آپ دیکھیں گے کہ حمد میں یہ شکر کا پہلو غالب ہے جتنی بھی دعائیں ہیں حضور سے منقول شکر کے مقام پر وہاں حمد آتا ہے بھوک لگی ہوئی تھی کھانا کھایا اب یہاں دیکھئے ترجمہ تعریف نہیں شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے کھلایا اور پھلایا اب بیت الخلاص سے بہر آئے نجاستیں آپ سے دور ہو گئیں طبیعت میں انشراح ہوا مجھ شکر ہے اس اللہ کا جس نے عذیت مخشید مجھ سے دور کرنی اور مجھے عفیت مخشید تو یہ اللہ تعالیٰ کا حسن و کمال اور حسن و جماعت اپنی جگہ بھی اس انتہا کا ہے کہ جتنی تعریف اس کا حق ہے ہم کر ہی نہیں سکتے لیکن اس کے احسانات اور انعامات ہم پر اتنے ہیں کہ ہم اُن کو بھی گن نہیں سکتے لہٰذا ایک ہی احسا ہم نے کر دیا علی فرام کے ساتھ الحمد للہ رب العالمين تمام تعریفیں اور کل شکر اللہ کیلئے ہیں کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے رب ہے مالک ہے رب میں ایک مفہوم ہوتا ہے ربوبیت کا اور اس میں مفہوم چامل ہوتا ہے تربیت کا رب بیانی سمیرہ تو مالک ہونا اور تربیت دینا آپ جس ہے کہ مالک ہوں گے آپ چاہیں گے اس میں بڑھوتری ہو اس میں اضافہ ہو نشور نما پائے تو یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کا جڑی ہوئی ہیں پروردگار بھی اور مالک بھی عام طور پر عربی میں رب کا اس مالک کے لیے رب البحیت رب الدار رب المال تو مالک وہاں پر ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد کیا ہے مال والا گھر والا گھر کا مالک تو قل شکر اور قل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک بھی ہے اور پروردگار بھی ہے الرحمن الرحیم